ناو جب آنے جڑے بلے ازرائیلی السلام روح نکال کے لے کے ٹور دینے تے گھر والے رونا شروع آجان دینے لوگ جیخہ مار کے رو دینے کوئی کہندہ سادہ بھیر دا اجڑ گیا کوئی کہندہ گودی اجڑ گئی کوئی کہندہ خانداؤں نہیں اجڑ گیا اس بلے ازرائیلی علیہ السلام دروازہ پکڑ کے تے او سے دروازہ دی چاو کھڑ لو پکڑ کے مر کے بیخ دینے تے گھر والے ناو فرما دینے روونا دا کچھ نقصان کر کے نہیں چلے آؤ میں تے اللہ دا حکم پورا کر کے جا رہے آؤ ازرائیل علیہ السلام فرما دینے نا میں تو آنے بیڑے پہلی بار آیا تے نا میں آخری بار آیا میرا اونا جانا لگا رہنا ہے حضرت ایمہ میں حسن فرما دینے اس بلے تے لوگ ازرائیل تھی آواز سن لین تے مردنوں بھل جان سارے انہیں اپنی اپنی پہ جائے ہو سارے انہیں اپنی اپنی پہ جائے ہو علماء فرما دینے جدو اچانک انسان دے دلے چھے گبراہتیوں میں اچانک دے بیچے نہیں ہو جائے جدو انسان دے دل زور دینے اچانک دھڑکنا شروع ہو جائے انسان دے جسا میں چھو 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 آ جائے اس بلے سمجھیا کرو میں نا آج ازرائیل میں بیکھے آئے آج میں نا ازرائیل علیہ السلام نے بیکھے آئے حضرت ازرائیل ہر روز ہر انسان دے چہرے نو تین مردبہ بیکھ دینے بیکھ دینے کی دایا آخری بیلہ آ گیا ہے جدو انسان دے دل کا بجائے خوف تاری ہو جائے اس بلے سمجھیا کرو میں نو ایسے لے ازرائیل نے بیکھے آئے نوجوان نو ہر بلے موت سرٹے بھی کونک دی آئے پتہ نے کیڑے بیلے بیلہ آ جانا ہے پتہ نے کیڑے بیلے بیلہ آ جانا ہے کیڑے بیلے بیلہ آ جانا ہے عارف لوگ فرما دینے دل آگا فلے نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل آگا فلے نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغی چھوڑ کر خالی زبی اندر سمانا ہے اور تیرا ناغ کی بدن بائی جو لے دے چھے جو پھولوں پر یہ ہوگا جو دن مردار اسے کیڑان کھانا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمیدی معروف آیتِ مفارقہ تلاوت کرنے تشرف حاصل کیتا رب تعالی نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخراغ ارشاد فرمایا کہ ایسا تو ہنو اس زمین اس مٹی بھی چون پیدا کیتا پھر اس مٹی دے اندر ہی ملا دیما گیا پھر اس زمین ہی چھوڑانو دوبارہ پیدا کر لما گیا اس آیتِ مبارکہ جندر رب تعالی نے انسان دی تخلیق تو لے کے ادھے دوبارہ زندہ ہومن تک انسان دی ساری حیات ادھے ساری حقیقت نوازے فرما دیتا انسانو اللہ نے پیدا بھی مٹی دن فرمایا تخلیق بھی مٹی نہ کیتا ارشاد فرمایا کہ موت بعد جدو قبر اچھ جامیں گا فر تو مٹی بن جامیں گا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا فرمایا پھر اسی تنو اس مٹی بھی چھوڑ دوبارہ پیدا کرانگے قون ایندِ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ان نظریہ پیش کی تا کہ انسان مر کے دوبارہ زندہ ہوئے گا اپنے رب نو عملہ دا حساب دے ہوئے گا تو کفارِ مکہ دے زندہ چکے سوال آئے کیونکہ ان موت دے بعد زندگی دے قائل نہیں سن انہاں سوال کی تا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان مر کے مٹی چھوڑ مل جاوے دوبارہ زندہ ہو کی میں سکتا ہے وہ دوبارہ کی میں وجود لبے گا ادم تو ہستی دے اندر کی میں آوے گا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خالق نے ارشاد فرمایا معبوط تسوی فرما دیو کہ جیڑا رب تو انہوں پہلی بار بنا سکتا ہے اور رب دوسری بار بھی بنا سکتا ہے تو قرآن مجید اس آیت مباد کیا اچھا اللہ کریم نے اسے ہی بیان و واضح فرمایا اجدہ موضوع ہے قبر اجڑی مٹھی جو سی بنے تھے دوبارہ جس مٹھی دے اندر جانا ہے اس قبر دے اندر حالات کیسے ہونگے واقعات کیسے ہونگے انسان اس مٹھی دے اندر سلوک کیسا کیتا جائے گا قرآن و حدیث دیرون انشاء اللہ العزیز آج قبر دی پہلی رات اجدہ عنوان اور موضوع ہے قرآن مجید اس ایک ہی آیت مبارکہ چاہیے اللہ کریم نے بار بار متعدد آیات بیانات اس مضمون نو بیان فرمایا ارشاد فرمایا اللہ فرمادہ تسی کمیں اللہ دا انکار کر سکتے وَقُنْتُمْ أَمْوَاتًا فرمادہ تسی تے مردہ سو بِلْقُلْ فَنَاسَو اللہ کریم نے انشاءت فرمایا قیفہ تک فرون باللہ وَقُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تسی کچھ بھی نہیں سو اللہ نے انشاءت فرمایا کہ انسان تک دور ایسا بھی گزرے آئی کہ جدو انسان تک تذکرہ ہی کوئی نہیں سی ذکر ہی کوئی نہیں میرے اور تو ہاڑے آمد تو پہلے کیا ساڑھا ذکر ہے ساڑھے دنیا تک آمد تو پہلے نہ کسی نو ساڑھے نام دا علم سی نہ کو ساڑی ہستی دے بارے جاندہ سی اللہ نے انشاءت فرما فرما کہ انسان تک دور گزرے آئی ذکر ہی نہیں وہ مذکور ہی نہیں سی اس قابل ہی نہیں سی کہ او دا ذکر کی تجاوی اللہ نے انشاءت فرمایا فَقُنْتُمْ أَمْوَاتًا تُسِ مُرْتَسَو فَأَحْيَاكُمْ پھر ایسا تو ہنو زندگی اتاکی تھی دنیا تھی لے آئے ایسا تو ہنو عدم تھی ہستی دے اندر لے آئے وجود دے اندر لے آئے ارشاد فرمایا ثُمَّا يُمِتُكُمْ پھر موت تھی موت دے با جدو تُسِی قبر تے اندر چلے گئی ثُمَّا يُحِيِكُمْ اصلا پھر زندہ کر لیا ثُمَّا إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فرمایا پھر تُسِی اپنے رابطی بارگا جوافے سے لوٹ کے آگے اشائیت مبارکہ جب ہی انسان دیا اللہ نے دو زندگیاں دو موتان دا ذکر فرمایا فرمایا پہلے تُسی مردہ سو تو ہڑی کوئی زندگی نہیں سی پھر تُسی زندگی میں چاہی ایک موت پھر زندگی ثُمَّا يُمِتُكُمْ پھر موت قبر چکے ثُمَّا يُحْيِكُمْ پھر زندگی ثُمَّا يُحْيكُمْ اُدھے بعد موتان دا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا فرمایا پھر قبر دی زندگی دے بعد بس اللہ دی بارگا دی پیش ہیے ثُمَّا يَلَيْنَا تُرْجَعُونَ کہ درے ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَبِكُمْ ثُمَّا يَلَيْنَا رَبِّكُمْ اتھے بھی ارشاد فرمایا کہ جدو موتا فرشتا جڑا مقرر آجے گا ثُمَّا يَلَيْنَا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فرمایا پھر تُسی اپنے رابطی بارگاہ بے چاہ حاضر ہو جاؤگے یعنی کہ موت دی بعد جڑی زندگی ہے یعنی قبر دی زندگی ہے اُدھا انکار کرنا کفر ہے کیونکہ قرآن دی رہونا اُو زندگی ثابت ہے کہ قبر دی اندر تے کافر بھی زندہ ہے اگر زندہ نہیں تے پھر سزا کا دی پھر اُنو سزا کیس طرح ہے اگر زندہ ہی نہیں تو قرآن میں جیتے اندر اللہ کریم نے اس مضمون متعدد آیات بینات جب یہاں نے فرمایا قبر دے حالات موت دے بعد دے حالات اج میں موت نہیں اج موت دے بعد دے حالات یعنی قبر دے حالات دے متعلق گفتگو کرنی ہے اور اس گفتگو دا مقصد صرف اتنا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات قونین لبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر دے نالو سخت منظر میں وکھے کوئی سب تو سخت منظر نبی پاک نے فرمایا قبر دا منظر ہے تو آج میرا دیل کے قرد ہے کہ خطبہ جمعت المبارک دے اندر تسی قبر دے حالات سن کے جاؤ قرآن و حدیث دے مطابق اور سانو حالات سن کے قبر دے تیاری دے واسطے اللہ کریم کو فکر عطا فرما دے کہ ایسی قبر دے فکر کریے گرامی قدر حضرات سنیے قرآن اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید اندر اسم زمون نکے میں بیان فرمایا نبی پاک نے اس چیز نکے میں بیان فرمایا بشمار علماء نے عدد بہت بہت بڑی مڑیا کتابہ لکھیا اللہ کریم نے رضا فرمایا ملہا خلقناکم وفیہا نویدکو واملہا نخرجکو تارتا الاخرار بربادیگار رضا فرمایا پندیا سیتنو مٹی جو پیدا کیتا پھر مٹی دے اندر ملاو دے وانگے فرمایا باملہا نخرجکم تارتا الاخرار اللہ نے رضا فرما پھر آسی تنو مٹی جو پیدا کر لما گئی اللہ نے دس ہے بندیا بنیا بھی مٹی دے اندر جانا ہے فرمایا پھر تنو اسی کبر دے بیچو مٹی دے بیچو دوبارہ زندہ کر لما گئی نو جوانو کولیند والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکہ بردے نہ لوں سخت منظر بیکھیا کوئی نہیں حضرت سمانے گنی کبرستان بیٹھ کے روندے رہنے نہیں کسے نیک دن ارزی کی دیلہ جا پالا اور روندے ہو فرمایا میں نبی کریم کل سنے آئے کبر دے نہ لوں سخت منظر کوئی نہیں فرمایا ایدھر دنیا دا دروازہ پاندیوں دے ہیں ادھر آخرت دروازہ کھل جانا ہے جدو انسان کبر دے اندر جانا ہے فرمایا ایدھر آخرتیاں منزلان دی پہلی منزل ہیں گیڑا ایتھے پانس ہو ہشردے دیارے بھی پانس ہو گیڑا ایتھے فیل ہو گیا کبر دے دیارے ہشردے میں سے بھی بھیل ہو جائے گا حضرت عارفت سلطان پیر بہو رحمت اللہ لہدہ دو کبر دا دیگر فرمایا دے آخر مادنے حسن دیکھے رون لے آئی تینوں دیدہ کسے دلاشا ہوں سوڑی سامی مجھ جسی تنے جتے پرت نہ سکے پانس ہو امر بندے بھی انج بھی ہانی جی میں پانی میں چھے پتہ سامی ہوں مالک دیتھو لیکھا مگسی اور ردی گھٹنا بائی سامی اس بیعت دے اندر حضرت پیر بہو فرما دیں آپ انجاب فرما دیں سوڑی سامی ویچ گسی تنے جتے پرت نہ سکے پانس ہو جنہ نے کبر کھود دیا یا کبر نکل دیا یا کبر نکلی ہو دیکھئے انہوں نے پتا ہے کہ کبر دے اندر اتنی جگہ نہیں ہونے انسان اپنا پاس پر اسکے اپنی سائیڈ چینج کر سکے سامی بھی اندر اتنی جگہ نہیں ہونے کناہ چھے پٹتا بیٹ perdu ہوندا ہے تھی بندہ پھر بھی کندہ سکونڈ نید نہیں آئی کبر دی اندر تے اتنی جگہ بھی نہیں کہ تو اپنی سائیڈ چینج کر سکے سوڑی سامی وچ گسیٹن یہ تھے پر تو نہ سکے پاسا ہو نہ ہوں جب آنوں کون ہیں دیبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قبر دے حالات بیان کی تے سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جدو تسی قبر دندر مردنوں رکھ کے لوٹ دے ہو حضور نے فرما کہ اس ویلے مردہ تو ہاڑیاں پیران دیاں چوتیاں دی آواز بھی سونتا ہے ادھے تو مراد ایوے کہ انسان جدو ان قبر دندر جاندے فوراں ادھے اگلی زندگی دا آغاز ہو جاندے انسان دے جس ہمی چھو جدو روح نکل دی گئے ملک الموت جدو آکے تھے انسان دی روح نو قبض کر دی ملک الموت نے پوچھے آگے آکے تسی ایک ہوتے اتنی بڑی دنیا تھے تسی ایک وقت تیچے اتنی روح نو کی میں قبض کر لے دی اتھے جا کے اس بچے نو بڑی دیکھ لیا کرو ملک الموت نے پوچھے آگے آکے تسی ایک وقت تیچے اتنی روح نو کی میں قبض کر لے دی تو ملک الموت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس روح نو نکال دا ہو کا موہ دی میں انو پکار نو اور روح چل کے میری بارگاہ چاہ جاندے گی اور میں کتاباتے اندر پڑھے ہیں کہ پوری کائنات اسرائیل دے سامنے اینجے جی میں کھانا کھان والے دے سامنے پلیٹ ہوں دیئے اس پلیٹ ہے جتھو دل کرے لکمہ چن لوے اسرائیل دا بھی جتھو دل کرے جتھو دل کرے انسان دی رون و قبض فرمال ہے روحہ حضرت اسرائیل علیہ السلام دے اس طرح سامنے نے کہ جس طرح انسان دی چٹکی ہوں دی دو انگلیاں دے درمیان اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام دی بارکہ چروح آنے جتا دل کر دے جنو دل کر دے جتا حکم ہو جاندے اسرون و قبض فرمال ہے اور جتھو موت دا بھی لا آن دے انسان دا جتھو آخری بھی لا آن دے نہ تے اسرائیل علیہ السلام جتھو آ جاندے جنو حکم فرمال دے اور بعض کتابات لکھیا حدیث بھی آیا کہ اسرائیل علیہ السلام دے ملک الموت دے نال فرشتین دے کفاؤ جے جنو حضرت اسرائیل علیہ السلام دے حکم دے مطابق عمل کر دیا جنو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکال کے لے کے ٹور دے نے دے گھر والے رونا شروع ہو جاندے نے لوگ جیخہ مار کے رو دے نے کوئی کہندہ سادہ بھیلدہ اجڑ گیا ہو کوئی کہندہ گودی اجڑ گئی کوئی کہندہ خانداؤں نہیں اجڑ گیا ہو اسرائیل علیہ السلام دروازہ پکڑ کے تے اوہ سے دروازہ دی چاہو کھڑ لو پکڑ کے مر کے بیخ دینے تے گھر والے نہ فرما دینے روونا نہ تو آدھا کچھ نقصان کر کے نہیں چلے آؤ نہ تے اللہ دا حکم پورا کر کے جا رہے آؤ اسرائیل علیہ السلام فرما دینے نہ میں تو آدھے پہلی بار آیا تے نہ میں آخری بار آیا میرا اونا جانا لگا رہنا ہے حضرت ایمہ میں حسن فرما دینے اسرائیل تے لوگ اسرائیل تھی آواز سن لین تے مرتے نو بھل جان سارے انہیں اپنی اپنی پہ جائے ہو سارے انہیں اپنی اپنی پہ جائے ہو علماء فرما دینے جہ تو اچانک انسان تے دلے چے گبراہتے ہو میں اچانک کتے بیچے نہیں ہو جائے جہ تو انسان تے دل زور دینے اچانک دھڑکنا شروع ہو جائے انسان تے جسا میں چھو 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 آ جائے اسرائیل سمجھیا کرو میں نو آج اسرائیل میں بیکھے آئے آج میں نو اسرائیل علیہ السلام نے بیکھے آئے حضرت اسرائیل ہر روز ہر انسان تے چہرے نو تین مرتبہ بیکھ دینے بیکھ دینے کی دا آخری بھی لیا گیا ہے جہ تو انسان تے دل کا بجے خوف تاری ہو جائے اسے لیں سمجھیا کرو میں نو اسے لیں اسرائیل نے بیکھے آئے نو جوان نو ہر بھی لے موت سر تے بھی کونک دیا ہے پتہ نہیں کیڑے بھی لے بھی لیا جانا ہے پتہ نہیں کیڑے بھی لے بھی لیا جانا ہے کیڑے بھی لے بھی لیا جانا ہے عارف لوگ فرما دینے دل آگا فیلے نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل آگا فیلے نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغی چہے چھوڑ کر خالی زبی اندر سمانہ ہے اور تیرا ناز کے بدن پائی جو لے بھی چھے جو پھولوں پر یہ ہوگا ہاں سے جو دن مردار اسے تیران کھانا ہے ناز کے دنیا چھوڑ جانا ہے ناز کے دنیا چھوڑ جانا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرما جن نے ماں دی گودی بیکھیے انہیں قبر بھی بیکھیے جو ماں دی گودی چھوڑے آنو وہ قبر دی آغوش دی گود ویچ بھی جاوے گا جو اسی قبر ویچ مردنو رکھ کے دفن کرنے آنو مردہ اپنی وساط تو لے کے تی قبر تھا کہ یہ سمجھ دیں میں خواب دیکھ رہا ہوں جد روح نکل دیئے تی لوگ روندنے تی وہ ویخ دائے روح دیکھ دیئے اور وہ یہ سمجھ دیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر دے بعد میں اٹھ کے بیٹھ جانا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں جدو غسل جاندہ ہی اس پر لبی انہوں آہ محسوس ہوندہ کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں جدو کفنن پرہن آکے تی انہوں جنازہ لے کے جاندے نہیں تی وہ سمجھ دیں میں خواب دیکھ رہا ہوں جدو قبر ایچے رکھے آجاندہ ہے اس پر لبی انہوں سمجھ دیں خواب ہی دیکھ رہا ہوں مگر تھوڑی دیر دے بعد جدو زندہ کر لے جاندہ روح نو جسم چاڑھ لے آجاندہ ہے تی اٹھایا جاندہ ہے نا جدو او دے قبر دے پیچھ پائیں طرف دو دو فرشتے آجاندہ اور انتہائی درونی شکل والے زمین تو لے کے آسمان تک پیر زمین تے تے سر آسمان دے برابر ہوں دے انہوں دے جسم تے اتنے بال ہوں دے نے ہر بال دے اندر انسانی شکل ہوں دی انہوں دے مو بھی چوں آگے دے شر لے نکل دے ہاتھیں چوں گرز دے اتنی درونی شکل لے کے جدو فرشتے انہوں کہتے ہیں نا اٹھ کے بیٹھتے ہیں حساب دے اس ویلے انسان ہو شاند ہے تو وہ سامنے دے کہ خواب نہیں میں تے واقعی مر گیا اس ویلے جدو بیخدہ چھوٹی جی قبر تے آدھیرہ تے کلیا رہنے پتہ نہیں قدو تک رہنے پھر انسان ہو شاند ہے کہ میں تے سبجدہ سامیری زندگی بڑی لبی ہے میں تے اجے مرنا ہی نہیں اجے تے میری موت دا ویلا نہیں نا ایک قبر جا کے انہوں خیال آنا ہے کہ میں تے اپنی زندگی ضائع کر کے آگیا ہوں ایرامی قدر حضرات اس ویلے فرشتے آ کے جدو انہوں اٹھا کے تھے پوچھتے ہیں مر رب بک تیرا رب کونے اتنا بڑا سوال ہے کہ مر رب بک دست تیرا رب کونے یہ تے ربنل کو یاری لگائی ہووے تھے پھر تے کہندہ ربی اللہ میرا رب اللہ تو یہ قدر ربنل واقفیت بنائی نہیں تے کہندہ ہاں ہاں لا عدری ہائے ہائے میں نہیں جاندہ قبر دے بے چھو سوال و جواب شروع ہوگے یہ رب یہ قدر حضرات اسرائیل نے ہر گھر بے چانے ہر گھر بے چاندہ ہر گھر بے چاندہ روے گا کہ موت حیات سلسلہ ازل تو لے کے ابت تک جاری روے گا قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرما اللذی خلق الموت والحیات فرما او ذات جنہیں موت زندگی نو پیدا کیتا اللہ نے قرآن نے موت دا ذکر پہلے کیتا زندگی دبا دے چکتا تاکہ انسان تنہوں اپنی موت یاد رہے گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دنہ حضرت سلمان علیہ السلام امام غزالی نے حیاء علوم دے اندر لکھیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام دی بارگا چکتنے ازرائیل آئے ازرائیل علیہ السلام نے ایک انسان حضرت سلمان دے دربار چھو بیٹھا بیکیا تھے بڑی حیرت حضرت ازرائیل چلے گئے تو وہ بندہ حضرت سلمان علیہ السلام انہوں نے کہا لگا آ جڑا بندہ یا سی کون ہے آپ نے فرمایا ملک الموت سی ازرائیل اس بندے نے عرض کی تھی نبی اللہ اجی ازرائیل نے میرے بل بڑا گھوری پاکی تے غص ہے نا بیکھے تے میں ڈر گیا تے کدھرے میری مودہ بیلہ ہی نہ آجائے تے انج کرو ہوا نو حکم دیو منو کدھرے دور لائے جائے منو ہندوستان دے کسے دور دراز علاقے چاہوا پوچھا دے بے اللہ دے نبی حضرت سلمان علیہ السلام نے حوا نو حکم دیتا کہ اس بندے نو کدھرے دور دراز علاقے چاہ چھوڑے آگے اگلے دن جدو حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کو لائے تے آپ نے فرمایا کہ ازرائیل تو کل بندے دے بل بڑے غور نہ گھونی پا کے بے کیا سی وہ ڈر گیا وجہ کیسی ازرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی نبی اللہ جدو میں تو اڈے دربار نے چاہیا تے میں نے اس بلے اللہ نے حکم دیتا کہ اس بندے دی موڈہ ویلہ آگیا ہے اور اے دی روح قبض کرنی ہے ہندوستان دے دور دراز علاقے بے میں دیکھیا دی موڈہ ویلہ آگیا ہے تے اے میں ہندوستان نے چاہیے دی روح قبض کرنی ہے یہ تو اڈے دربار چاہ بیٹھا ہے ایک کمیں ہوتے پہنچے گا پر جدو وقت مقررات میں اس مقام تے گیا تھے بندہ میرے تو پہلے ہوتے پہنچے آسی تے میں وہ دی روح قبض کر کے آئے ہیں اللہ نے شاہد فرمایا وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا آجَلُهَا اللہ فرمادہ جدو کسے انسان دی اجل آجے گی آخری ویلہ آجے گا وقت نہیں ٹلے گا جس مقام تے جدو موت لکھی اس مقام تے اس جگہ اس وقت تے جو موت ضرور آوے گی اللہ فرمادہ تو اپنے آپ نو کلے آنے بندر بند بھی کر لیں موت نو آکے روے گی ادھے تو فرار نہیں گرامی قدر حضرار عزرائل علیہ السلام موتہ پیغام لیکن نبیان دی بارگاہ بھی آئے گی ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو لائے رب تے نبی کلتے آکے تے عرض کی تے نبی اللہ میں ملک الموتہ تے میں تو ہڑی زیارت لی آیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی میری زیارت لی آیا تے میرے ایک سوال تا جواب دے عرض کی تی حضور حکم ہوگئے فرما آج میں دس کے توں مومین دی روکی میں قبض کرنا ہے تے کافر دی روکی میں قبض کرنا ہے عرض کی تی نبی اللہ یہ اجازت ہوگئے تے سوال پھر قدے کر لئے یہ فرما ہے نہیں اج جواب دے عرض کی تی نبی اللہ پھر ذرا اپنا رخ دوسری طرف کرو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو دو رخ دوسری طرف کیتا نا تے آواز آئی حضور ذرا میرے والے بے کھو آپ نے بے کھیا تے اتنا حسین و جمیل نوجوان کھڑے نور دیاں لاتا اکھا میں چھو نور نہیں کر رہے آیا انتہائی خوبصورت نوجوان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرما لگے ایک ایڑی صورت عرض کی تی حضور جدہ مامومن دی روح کمز کرنا اس صورت لکے آنا ابراہیم علیہ السلام نے فرما جیڑا مرد لگے تے نو آوے خلوے صورت تیری انہیں ہور جنت کی کرنی ہے جیڑا مرد دم تیری آپ صورت اوے خلوے آپ نے فرما مرد لہے اوہ صورت اوہ کھا جیڑی صورت لیا کہ کافر تے گناہگار دی روح کمز کرنا آنا ارد کی تی حضور ذرا رخ انبر دوسری طرف کرو آپ نے رخ دوسری طرف کی تا آواز آئی حضور میلے وال بیکھو آپ نے جدو بیکھے آ تے اٹرونی شکل کے حضرت ابراہیم غشق آکے زمین تڑک پہ ہوش آیا تے دیکھا تھے اسرائیل اپنی اصل حال چکھڑ ابراہیم خلی اللہ نے فرمایا اسرائیل جڑا مرد تم تیری آشکل ویخ لوے ان دوزخ دقادہ خوف رہ جائے گا اتنی درونی شکل تو گناہمی قدر حضرات ان نبیان کل بھی آیا ولیان کل بھی آیا ایمان والے کل بھی جان دائیں اسرائیل علیہ السلام کافینا کل بھی جان دیں ہر ایک دی رو دی رو اسرائیل قبض کر دیں مگر مقامات علیہ دا ہر ایک دے مرتبے مقام دے مطابق ادھنا سنوک کی تا جان دائیں اگرن ابراہیم علیہ السلام کو لے آکے اردو کی تھی نبی اللہ میں تو دائیار برنایا آپ نے فرماتے میرا یار میری موضہ ویلہ جبو قریب آوے میں نظر پیغام تے بھیج دے میں تیاری کرنی جو جب آنو اللہ تے نبی ابراہیم علیہ السلام جنہ تے بارے اللہ نے رضا فرما یار واتخد اللہ آہ ابراہیم خلیل فرما ابراہیم اللہ اللہ نے اپنا یار خلیل بنایا او ابراہیم اسرائیل فرما رہے جبو میری موضہ لیا جائے پیغام بھیج دے میں تیاری کر لوا آج سالو تیاری 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 نہیں آیا نو جوان کراچی جان آیا انسان کنیا تیاری کر جان دائے میں اپنے کپڑے بھی رکھ لوا اپنا تیچی کیس بھی رکھ لوا اپنا سابت دو برس بھی رکھ لوا انسان نے سفر تیاری تیاری سمان رکھ دائے سفر بڑا لبا آئے کراچی ختم نہیں آنا قیامت تک سفر آئے گا انسان نے تیاری کی تیاری تیاری جوڑ نہیں نو جوان نو جوان ابراہیم علیہ السلام دائی آخری بھی لائیا حضرت عزرائی لا چانک آگئے عرض کی دی نبی اللہ چلی بھی لائے آگئے آئے فرما یارو کہ انج نہیں کری داؤ دہ دیا کھیس پیغام بھیج دی میں تیار یہ کرنی آنے عرض کی دی نبی اللہ میں تی پیغام بھیجے نہیں فرما یارو تی را ایک بھی پیغام نہیں ملی آر عرض کی دی لائے پالا آر نبی خریہ میرے تنہوں پیغام مل گئے نبی تی تی را پیغام لیک کون یارو عرض کر جا نبی اللہ چھوٹے اندھے سو فٹے ہو گئے اے میرا ایک پیغام بال کالی چھوٹے ہو گئے اے میرا دوجہ پیغام جبانی جگہ پڑے پایا گیا اے میرا تی سرا پیغام جدو بی لائے آجائے بال چھوٹے ہو جان جدو جبانی جگہ پڑے پایا جائے جدو بہارانی جگہ خزائے آجائے جدو کمر جھکنی شروع ہو جائے پھر سمجھ کر میرے آنز بے لائے ہو گئے پھر تیاریاں کر رکھے آج ارض کی دن بی اللہ چلی فرما اے ٹور تے جاؤ جاؤ میرے اللہ نو میرا پیغام دے کے آو ارز کر یا اللہ تیرا ابراہیم ارز کر دائیں نال یار بنا یائی نال مار نائے کھدے یار نیبی یار نو مار ادرائیل جڑھ ملے پیغام لکے گئے اللہ فرما جا ادرائیل میرے ایبراہیم نو یرز کری اللہ کی اندر سون آج یار یار نو کھدے نہیں مار دے پر یار بلان پی یار نا ہی نہیں کر دے اسی کوئی یار 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 مار دے نہیں پر یار بلان یار نا میں تو نہیں کر دے فرمایا اسی کو تو انہ لوگا مگو بلار رہے اسی تے یار مگو بلار رہ پتہ لگیا موت موت دا فرق یہ یار ہوئے نا کو واقفیت مال کانال بنائی ہوئے سفر تے جانا ہوئے تے ہر بندے دا دل کر دے کھلا نا جام بور ہو جام گا کسے پیارے نو نال لکے جام دل لگ رہ جمعہ پڑھ دور دراز شہر چون دے ہر بندے دا دل کر دے کوئی دو ساتھی جام کھلا نہ سفر کر کر ہر شر دا بھی سفر تے کھلا نہ جام کوئی عملان دا یار نال لے کے جام آج میں بھی نہیں کہہ رہے سبان اللہ کہو ہوتی ایڈے گلدے پکیو کہندے تسی بھی نہیں مگر نام بھی بولو مگر میرا پیغام تو لے کے جائے عملان دا کوئی ساتھی نال لے جام جی کبر تو تیرا دل لگا کے قیام تک رکھے انسان جدو کبر چا جانا ہے تھوڑی دیر دے بعد بائیں پاؤن جبیں انہوں لگنا جبیں منہوں کسی چھیڑے ہاتھ لگا جا کبر چا انسان نے آہر سن کے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے ان والا آکے دو قریب بیٹھ جائے گا مردہ اٹھ پوچھے گا تو کون ہے تیری ماں تیرا باپ تیرے بھائی تیرے یار تیرے بیلی آنگ ساکھ سارے چھوڑ کے چلے گئے ان کبر چا میں تو تو رہنا کبر چا تیرے امرا رہنا تیری مرضی یہ چنگ عمل لے جانا یا اپنے مند عمل لے جانا ہونا تیرے نال کبر چا تیرے عمال ہیں اگر تیرے عمال چنگ ہیں تیرے کبر چا جانا تیرا دل سکھا لگ جائے گا تیرے عمل مند لے کے جان گا سوچ تیرنا کبر چکی معاملہ ہو گا گنام یہ قدر حضرات سید عالم نے فرمایا کہ جدو کبر چا فرشت آمن گی تیر سوالات شروع ہو من گنا انبیاء کرام علیہ السلام دیا کبر چوی آن دائے کچھار دیئے کبر چاند دائے حضرت نو علیہ السلام کو لائے نا آپ بھی تقریبا اٹھارہ سو سال عمر سی اٹھارہ سو سال نو سو سال سے آپ نے صرف تبلیغ فرمائی تو اسرائیل آکے تھے عرض کی تھی حضور چلی یہ تو فرما دیں اینی جلدی آگیا فرمایا اینی جلدی آگیا انہیں عرض کی تھی حضور پتہ عمر کی نہیں ہو بھی اٹھارہ سو سال حضرت نو علیہ سلام فرما مر اینج لگ ایک کمرے دو دروازے ایک دروازے جو اندر آیا دوسرے جو نکل چلے عمر جتنی بھی لمبی ہو موسی علیہ سلام کو لائیا آگے کہنے چلی موضہ بھی لائے آپ نے دون چھپڑ مار رہ نبی پاک فرما دیں ازرائیل اپنی اپنی ہاتھ رکھتے اللہ دی بار گچ گئے تے عرض کی تی یا اللہ میں مر ایک بھیج یہ مر جی نہیں کر دا اللہ فرما کی اک ایک ایک نبی اللہ چلی موت دا بھی لائے اللہ فرما جد میرے ایک جا میں جامنہ اینجنا کھا 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 سب آل اللہ جس صوفی آنے تھے بڑی محبت گل لکھی آپ فرما دیں موسی علیہ سلام اپنا غصہ جلال نہیں سی جن تو ازرائیل حضرت موسی علیہ سلام نو عرض کی تینا نبی اللہ موت آگے چلی ہے آپ نے تھپڑ مار کے فرما چلے میرے بعد کملی والے بھی ہو نا سونے نبی نہ کہ محمد ابو عدو سکھا جاؤ میرے بعد کملی والے نبی جملہ نہ کہ اللہ نے دوبارہ اک حطا کی تھی اسرائیل نے فرما دوبارہ جاؤ اسرائیل دوبارہ آئے اللہ پیغام دیتا آپ نے فرما پیغام کی اللہ فرما دا ایک بیل ہوتے ہتھ رکھو جن وال بیل دے تو آڈے ہاتھ دے نیچے آگے اتنے سال عمر زندگی لمبی کر دے آگے آپ نے فرما تھے جو سال بھی گزر گئے آگے میں پھر آ جانے آگے فرما جے پھر بھی جانے ہی جانے آگے پھر ہونی چالنے آگے پھر ہونی چالنے آگے جانے آگے پتہ لگیا کہ جانے ہی جانے ہر حالف ہی جانے سامنے جانے اللہ دا برگ زیدہ نبی محمد رسول اللہ بھی موت آگے چکھنا ہر ولی نے موت ہر نبی پتہ چلے جانے ہی جانے تیجے جانے ہی جانے پھر تیاری کر کے جانا چاہید پتہ جو جانے اور کسے لمحے بھی موت آسک دیئے نہ جوانی نہ بڑھ ہپا نہ بچپن نہ مرد نہ عورت نہ حسدہ نہ رمضہ وہ کوئی لمحہ نہیں بھی خدا بس جتو وقت آ جانے پھر جانے ہی جانے پھر بکل مار سفر اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا ویل آیا نا آپ جنہ کو مسجد اقصہ پہ بنوان دے آپ ایسرہ کر کے اپنی لٹھی مبارک جو ٹیک لگا ایسرہ کھڑے اسرہ 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 قدو روح قبض کر کے لے گئے کسی نو پتہ ہی نہیں جنہ ڈر دے مسجد بنائی جارے ایک سال گزر گیا حضرت سلیمان نفوت ہو یہاں وصال کی تی اسرہ آپ لکڑی دے نا ایسرہ تیک لگا کے کھڑے رہے دیمک لگ گئی اس لکڑی جو لکڑی دے نال آپ تیک لگا کے کھڑے سان ایک سال اندر اندر مسجد بن گئی ایدر دیمک نے لکڑی کھا لئی لکڑی جدو ٹھٹ گئی تے حضرت سلیمان زمین تے شریف لے آئے تے جنہ نو پھر پتہ لگا کہ ایتے سال پہلے فوت ہوگے سان اس یہ نا تو ڈر دے دے مسجد بناتے رہے ہاں انجھ محبت کھڑے کھڑے ادھر لکڑی نیچے زمین تے نال نبی دا پہر دیمک نے لکڑی کھا لے گئے نبی دے پہر وال جان دی جرعت نہیں کی تی سنی مان دا پتر بولے سبحان اللہ بھئی لکڑی دے نال تے نبی دا پہر سی فاصلہ بھی زیادہ نہیں پر کیڑے نن لکڑی نو کھا لے نبی دے پہر نو بلکل چھون دی جڑت نہ کی تی ایک نبی راب دے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹے چرے چالی دن رہے پھر بار آگے ادھر نبی پیر دے نال کیڑے لگ سمندر دیا مچھلی دے پیٹے چرے یونس علیہ السلام دے بھائیاں دا بھائی سی بھیڑیا کھا گیا پتہ لگیا نبی یومنہ نہ انہ جنور کھان دے نہ انہ آگ سار دی نہ پانی بہان دے نہ انہ جنور پیٹے چھ رکھ کے حضم کر سک دے پتہ چل یا کہ یہ ساریاں چیزہ نبی دے جسم نو محفوظ رکھ دیا نے تے یہ سارے نبی محفوظ رہ سکتے کملی والا قبر جو محفوظ نہیں رہ سکتے وجود نبوت عام لوگا دی ترہ نہیں ہوندہ تے ناؤ نال عام لوگا جیسا سلوک کی تا جان دے یہ دے تباہ سکرام مینو پھر وقت در کار آئیے میں اگلی وقت عرض کرا ہوں کولین والی صلی اللہ علی صلی اللہ نے فرمایا جدو کبر دے اندر انسان چلا جانگے فرمایا ہاری انسان کبر دباندی میرے نبی نے دباندی کفیت نو انج بیان کی تار نبی کری نے فرما پوی نی کو پوی گنا گار ہو بے ہاری انسان کبر دباندی میرے نبی دائیں پالیاں پسلیاں پائیں دے اندر پائیں پالیاں دے اندر انج گھوسے جاندی آنے نبی کریم نے اپنی امگلیاں کو دو دے دے اندر گھوسا کے شارہ کی تار فرمایا انج پسلیاں کو دو دے اندر گھوسے جاندی آنے نو جو بن علماء برمہ دے نے کبر ہر ایک نو دباندی کبر ہر ایک نو دباندی کبر ہر ایک نو دباندی برگنگار نو انہ دباندی کہ انسان دی لب ہر مخلوق دی آواز سن دی او دیا پسلیاں کہ دو جن بھوسے جاندی آنے پر مومن کبر انج دباندی کہ میں مہا بچے نو گو دی جلے کے ہن بولو سبحان اللہ دعا کرے آخری بلے رب کملی والد زیارت بھی نصیب کرے پہچان بھی دے آخری بلے ایمان سلامت رہ جائیے ورنہ شیطان آخری بلے جڑا حملہ کر دے عدو تو بڑے 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 نہ بچ سکے حضرت امام احمد بن حمل آخری بلے آیا نا آپ دا بیٹا آپ دے قریب بیٹھ ہے حضرت امام احمد بن حمل آخری بلے بار بار فرما دے لا باد لا باد لا باد پتر نے ارد کی تھی ابو جی کیوں فرما رہے تو کنوں فرما رہے ہو فرما دے پتر نظہ شیطان آکے میں انہوں کہہ رہے ہے کہ امام آمد بن حمل میرے ایس بلے وار تو کدے کوئی بچیا نہیں پر تو بچے کے تر چلے ہیں میں انہوں کہہ رہا لاباد اجے نہیں میں بچے جدو میں مر گیا تو ایمان لے کے مر گیا پھر بچنا ہے از ظالمہ تیرا کوئی پتہ نہیں میرا ایمان نہ کھول حضرت امام فخر دین راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر لکھن والا اتنا بڑا مفسر آخری بیلہ آیات شیطان کھول آکے بیٹھ گیا کہنے لگا تیرا آخری بیلہ تو رب انہوں ایک ماننا فرمایا ماننا انہیں اکھا دلیل کیے کہ رب اتنا بڑا قرآن مفسر تھے اتنا بڑا عالم حضرت امام فخر دین راضی آپ نے شیطان قرآن دی آیت پڑھ دلیل دیتی کہ رب اکہ شیطان بھی او سی جڑا فرشتیان پڑھاندہ رہے انہیں دلیل رد کر دیتا اپنے علم دے زور امام امام فخر دین راضی نے ست سر دلیل دیتی اللہ دی بادنیت ست سر دلیل آخری شیطان دیتی شیطان نے سار دلیل اپنے علم دے زور نرد کر دیتی نو جوان نو در دور حضرت امام فخر دین راضی دے منشد کامل حضرت شیخ نجم دین خدر رحمت اللہ لائے آپ بزو پہ کر دین تے پانی دا چھٹ دا لے کے اے جو فضا جو مارے ہو فرما دین فخر دین اے ظالم نو دلیل نو دین اے نو آخری ویلے کہا دیں میں رب نو ایک دلیل نو 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 دل نو 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 رب نو آخری ویلے بھی انسان دا ایمان کھون آجان دا ظالم اتنا دشمن پر باچدہ ہو جی دیتے ہو دا فضل ہو آخری ویلے ایمان بھی طولت لگے جانا کھائے نا دا سب تو بڑا عزاز دے دعا کر اللہ آخری ویلے ایمان دی تو موت نصیب فرما نا جوان نبی کریم علیہ سلام دے صحابی حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالی آخری بھی آیات نبی کریم خبر ملی کہ یار رسول اللہ نا دا آخری بھی آیات در شریف لے آو نا جوان کون آن دے پالی دے ملے اپنے صحابی دے قریب دے کر بیٹھ گئی صحابی کرام کرم تیب آن دے بھرد کر نبی کریم علیہ سلام نبی تشبیات پڑنیا شروع کر دی آو جڑ بھلے حضرت سعطی موت بھلے قریب آیا جڑ بھلے رو نکلن دا بھل آیا نو جوان خوش موان دے اُھلے نکلے اچانک جبریل نبی کری اندی بھار گتے آئے کہ عرد کر دنے کملی والے آو آج دنیا دو کون گیا میرے نبی فرما جبریل کیوں پچھ دے ارد گیتی کملی والے آو اللہ نے جنہ دے آنٹھ درواز دی کھول دی تینے فرما جڑ رو آئی آئی این درواز چھتے لگ جنہ چھل آئی آو عرد کی دی کملی والے ستر آزار فرشتہ زمین تے اتر آئی میرے آقا نے ارشا سرما آئی آج میرے سات دی رو گئی آئی عرد کی دی کملی والے آو فرشتہ سات دی رو دا اس تے کبال پہ کر دے نو جوانا حضرت سات جسم بڑا بزنی سی پر جنہ سات اپنے جنازہ اٹھایا او فرما دنے انہ بزنی جسم سی پر جنازہ چکیا تے بوجی کوئی نہیں عرد کی تی کملی والے جسم بی باری اے تے جنازے دا بزن بھی کوئی نہیں فرما جنازہ دوسائی نہیں چکیا فرشتیا بھی چکیا میرے یار تا جنازہ فرشتیا بھی چکیا جنہ حضرت سات انہوں کبر چھ رکھ رکھ گیا تے نبی کریم بڑی دیر کبر کھل بیٹھ کے نبی کریم سبحان اللہ تے اللہ ہوا کبر نبی کریم تشبیح ہاتھ پر دے رہے ارز گی کملی بڑی یار تشبیح کیوں پر دے رہے ہو فرمایا میرے سات دی کبر نے انہوں دبایا سی فرمایا میں تشبیح پڑی یار دی کبر کو شادہ ہو گئی کال نبی کریم اے فرما دے اٹھ کے کھڑے ہو گئی میرے آقا فرما یار جے کبر دے دباں کو بچ داؤ تے میرا سات بچ داؤ جے اے نہیں بچیا تے کون بچ سکتا کبر دے دباں تو کوئی نہیں بچ داؤ نہ کو بچ سکے نہ بچ سکے گا حضور نے فرمایا اگر کبر دے دباں تو بچ دا تے میرا سات بچ دا جی دی رو گئی تے اٹھ درواز جنہ جدے جنادے نو فرشتے موڑے آن تے چکر تے انہوں ہی کبر نے دبایا تے پھر میں تو ہنو سوچنا چاہی دے اسی کوئی اپنے نال عملان دا دیو لے کے جا جڑا کبر چے بالدہ روے تے قیامت تا کبر چے چانن روے اگر جدہ فرشتے کبر چے نہیں آن دا ایک کوئی تیرہ تے میرا نبی ہے یار غریبا نو آ تے دھارس گنا گارا نو ہے نا کس ہونے کبر چکا ہونے بولی نہیں سبحان اللہ اے تے دھارس ہے نا ساڑھے ماہ ہی نے کبر چے تشریف لکے آن تائیو آلہ حضرت فرما سان میرے مریدو جدو میری کبر کھو دو تے دونگی کر کے کڑے آجے حالان کبر این ہی ہونی چاہی دی کہ جیز انسان بیٹھ جاوے تے نظر نہ آوے پر آپ نے فرما میری کبر این ہی کھو دیو کی نظر نظر نہ آوے ارز کی تی حضور این جو کیوں فرما کبر چاہی حضور نے آنا پر میرا دل کر دا جدو حضور آن تو میں اٹھ کے استقبال کر آن میں اٹھ کے سونے دا استقبال کر آن جب آن کیسا بیلو گئے جدو کبر ایج فرشتیہ نے پوچھنا ماں رب تیرا رب کیڑھائے اچھا کہنا ساڑھا رب اللہ اونا پوچھنا ماں دین تیرا دین کیڑا کہنا دین علی سلام میرا دین سلام ہے تی پوچھتیہ کہنا ماں کون تا بقول فی حف کی حاضر رجل آج کملی والا کھل تی بار تیرا کی خیال تی میں تی دوسر ایک کہنا کہ کبر بیچ آکے آئے جدو پوچھیا نکیرہ کبر بیچ آکے جدو پوچھیا نکیرہ میں فت بولنا مصطفی آدھا فقی را انہوں جنہ جنہ بولنا میرے نہ مل کے پڑے میں فت بولنا مصطفی آدھا اے تھے سب گیاد کر لو کبر جاتے کہنے کہنے نہ فت بولنا مصطفی آدھا فقی را میں فت بولنا مصطفی آدھا فقی را لو کہہ دنے ایک کملی والا کدھی کدھی کبر چاہوے گا نبی ایک دینیا کبر ایک بیل دنیا بن دیا نہیں کہ نبی کڑی کڑی کبر چاہوے گا میں بس این کوا گا کہ ادرائیل ایک ویل آ شک دیں پھر کملی والا بیا اللہ 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 دی بارگ دی دعائی کہ جد حضور قبر چاہوے اللہ حضور دی سانو پہچان تی حضور دی شفاعت نصیف فرمائے قبر دی حالات اللہ سانو محفوظ رکھے آمین واخر دعائی ان الحمدللہ رب العالمين